السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ بس میرا بیٹا جلدی سے ٹھیک ہو جائے مجھے اتنی زیادہ ٹینشن ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ کیا کرو گوڑیا کیسے ہو اچھے گرمی اتنی زیادہ ہے رات کو میں بلوگ چھوٹ کرنا بھول گئی تھی اور ابھی صبح ہو گئی ہے جانے کا ٹائم ہو گئی ہے آفیس اور آج بچوں کا کس کا پیپر ہے احمد آج بیٹا کیمیسٹری آج ان لوگوں کو کیمیسٹری کا پیپر ہے اور اس کی طبیعت کو جائسی ہے احمد ہمیں 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 آنکھیں کھولو آنکھیں دے کے اس کی کھولو سہی کچھ پیلی ہو رہی ہے اور یہ نیچے سویا ہے میں اوچھ چکی ہوں ماشاء اللہ فجر بھی پڑھ لی دی نماز اور اس کو بھی میں نے کھلا دیا تھا اس کے جی ساگو دانا جو کل بنایا تھا پھر اس کے بعد میں نے کھچڑی بنا دی وہ میں نے کھچڑی کھلایا تھوڑا سا وارٹ رومینن کھلایا اور جو لوگوں کو اس کا پانی پلا رہی ہے آنکھ ریپ لگے تو بس لائٹ نہیں ہے آج سوہ سوہ لائٹ جا چکی ہے پتہ نہیں کیا صورت ہے حالیں لائٹ کی بچوں کی حالت لائٹ ابھی آتی ہے پورا دن میں رہتی کچھ پتہ نہیں ہے تو ابھی پر اس کو گھنے کا رس پلاوں گی کیونکہ کہا ہے کہ نیہارمو گھنے کا جو گھنڈیری کا جو سے وہ پلانا ہے اس کو تو پہلے میں اس کو پلاوں گی پھر اس کے پاپا مجھے آفیس چھوڑیں گے پھر اس کے پاس ان لوگوں کو اسکول چھوڑیں گے تو بس جناب میں نے فاطمہ کے لیے یہاں رد دیئے میگی اور اپنے لیے بنا لینا چاہے اور احمد میں نہیں شوٹ کر پائی میں اس کو صبح بس جلدی جلدی اٹھ کر جو ہے گھنڈیری کا جوس پلاانے کے لیے لے گئی تھی یہ ہمارے گھر کے آگے ہے یہ طرف تو وہاں میں نے اس کو جوس پلایا دو گلاس بھر کے میں نے کہا بیٹا یہ پیو تاکہ کچھ تمہیں آرام ہو میدے میں اور پیٹ میں بہت زیادہ تکلیف ہے بس وہ کیا ہے اور اس کے پاپا ان لوگوں کو اسکول چھوڑنے گئے ہیں پیپر کے لیے ساتھ میں میں نے دے دیا ہے بسکٹ پانی وغیرہ تاکہ اس کو بھوک لگے تو وہ کچھ بھی کھاتا رہا ہے سارے فالسے کا جوس بھی دے رہی ہوں ساتھ ساتھ گنڈیری کا جوس آج فارسٹری دی دا وہ میں نے سکوڑیا ہے میں دے رہی ہوں اور اگر آپ لوگوں میں سے بھی کسی کو اس چیز میں پتا ہو گئے اس میں جو آئنڈیز میں لسی دے سکتے ہیں یا نہیں تو آپ مجھے کمینسیشن میں ضرور بتائیے گا کیونکہ آپ میرے فیس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مجھے کتنی ٹینشن ہے احمد کی میرے بچوں کی کیونکہ میں میں اللہ سے بس روک یہ کہہ دوں کہ اللہ بک مجھے اولاد کی آزمائش میں ہرگز نہ ڈالنا میں سے اس کو شدید والی تکلیف ہوتی ہے میں بس دعائیں کرتی رہتی ہوں اللہ سے کہتی ہوں اللہ دعا بھی کر رہی ہوں دوا بھی کر رہی ہوں سب کچھ کر رہی ہوں بس میرے بچے کی حفاظت کرنا اس کو لمبی زندگی دینا اس کے تکلیف ہوتے دور کرتی ہوں تو کھانے کا تو کچھ دل نہیں ہے بس چاہے فٹا فٹسے بناتی ہوں چاہے میں نے ستی زادہ بنائے گی کہ اس کے باپا بھی پی لیں گے تو ساتھ میں میرے ساتھ جو ورکریں میں ان کو بھی دے دوں گی اور میگی فاتمہ کے لیے بس بن گئی ہے فاتمہ کو میگی کناتی ہوں میری شہزادی کو آج اس کو میں اکیلے چھوڑ کے جاؤں گی گھر میں گوٹیا کیا تلیو آپ کی میگی رہ دی ہے دیکھ کلا اور سب کو گے دو آپ سب کو جمعہ مبارک آپ سب کو جمعہ مبارک اور آج ہے جمعہ تو انشاءاللہ میں ایک بچے تک آجاؤں گی فاتمہ کو نیراز دنا کے اچھے سے کپڑے بھی پہناوں گی اور آج جمعہ ہے تو آپ کو پتا ہے آپ کی انٹھی ہمیشہ کیا گیا دی ہے آپ کو سورے کاف لازمی پڑھنی ہے درو شریف کا کسرس احتمام کرنا ہے اور چلتے برسے 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 پاک پڑھتے رہے یہی وہ چیزیں ہیں سورے کاف پڑھنی ہے اور سورے کاف اور درو شریف صل اللہ علیہ محمد صل اللہ علیہ وسلم جو میں آگئی تھی میں ڈیوٹی پیسے اور ڈیوٹی پیسے آنے کے بعد میں نے بچوں کو سب سے پہر احمد کو تکھانا کھلایا ہے کیونکہ وہ صرف میرے ہاتھ اس کی کھانا کھا رہا ہے اور پھر گھڑیہ کو میں نے آئلنگ کر دی ہے نماز میں نے پڑھ لی ہے اور پس یہ کپڑے لے کے میں تیلر کے پاس جاری ہیں تیلر انکر کیا ہمی کا اور مانو کا ڈریس ہے میری چھوٹی بہن کا میرا ڈریس ابھی تک میں نے لیا نہیں ہے میری جان میری جان کو میں لولی پوپ ڈلا دوں گی ممہ لے کر آئیں گی نا اتنا ناراض ہونے لگ گئی آتھ کل میری پرینسس میری دن کے ساتھ ابھی جاری ہوں کیونکہ مجھے کچھ سامان بھی لینا ہے لیکن موبائل میں ساتھ لے کے لیے جاری کیونکہ آتھ کل بڑے ہاتھ سے موبائل چکن میں ہی گی تو میں احتیاط ہی کر رہی ہوں سارے چیزوں کو برنا تو موبائل میں نہیں نکال دیں کیونکہ 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 بنیرے ہیں مارسیت کیونکہ شیر کیونکہ موسیقی 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 اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ پیتا رہے گا ابراہیم اور وہاں سو رہے ہیں فاطمہ کو بھی نحلا دیا تھا بس احمد کو لگی یہ ڈرب اور یہ احمد کی تقریباً دوسری ڈرب ہے اس نے ہاتھ اتنا ٹیڑا کر دیا ہے ہاتھ یہ سیدھا نہیں رکھ رہا ہے بار بار مجھے سیدھا کرنا پڑتا ہے اور یہ کیسے سو گیا ہے میرا بچہ دیکھیں میری جان بجلدی سے اچھا ہو جائے میرا بچہ میرا شہزاد آپ سب نے دعا کرنی ہے بس آپ لوگوں سے اپ ڈیٹ بھی دینی ہے ویلوگ پہلے بن چکا ہے لیکن وہ بھی آئینڈ ہو گیا ہے اب ایڈٹ کرنا ہے میرے پاس ٹائم بلکل بھی نہیں ہے بس یہ ڈرب چل رہی ہے اس کی اور میں نے لائٹ برن کر دی ہے بس اس کو دوائی بھی پلا دی ہے میں نے یہاں لیٹے لیٹے اس کو کھانا بھی کھلا دی ہے سویا بھائے اور ابھی بس میں لائٹ یہاں کی آف کروں گی اور یہاں پہ یہ گرمی کی وجہ سے بچے ننگے پونگے اسلام علیکم یہ پاپا یہ بیٹی ہے اسلام علیکم گوڑیا آپ یہاں کیوں بیٹھی ہو آجاو ادھر آجاو جان ہو بری بات بس گرمی اتنی شدید ہے کہ اسے پاپا کو پھر بھی گرمی میں چائے پینیے چائے رکھ دیے کھانا کھا رہی ہے احمد نے آج رائز بنایا تھا اور لوکی کر رہا تھا تو ہم رائز بھی ابراہیم بوائل بنا رہے ہیں ہے نا بھائیہ 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 کے کھانے کے ساتھ ساتھ ہم بھی بوائل کھا رہے ہیں لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اور ساتھ میں فالسے کا شربت تو صبح ایک ساتھ بنا کے رکھ دیتی ہوں تاکہ بچے سارے دن سب پیتے رہیں سب جو ہے دھوپ سے بچے اور کل شدید والا ہیٹ اسٹرو کے سب نے اپنا بہت خیال کرنا ہے تو بس جناب اتنے دنوں سے بھی لوگ نہیں بنائے اور آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں یہاں بیٹھی گی ہوں اور یہاں میں اس وجہ سے آئی ہوں بس صبح آفیس گئی تھی اس کو ساتھ لے کر گئی تھی پھر میں نے کہا کہ وہاں سے بول کے اس کو پی لیا جو جو آئنڈی سے وہ جھڑوانا ہے تو دم کروانا ہے یہاں پر یہ بھائی ہیں یہ دم کرتے ہیں اس کو تیل سے کیونکہ ساتھ ساتھ یہ جھاڑتے ہیں مطلب تو یہ کروانا بھی ضروری ہے ہر چیز کر رہی ہوں بس دعا کرنی ہے ویلوگ نہ آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور میں بھی بیزی شیڈیول چل رہا ہے بہت زیادہ میرا بھی اس کے پاپا گا اور ابھی ہم بتائیں گے کہ ہم یہاں کیا کروانے ہیں انشاءاللہ آج احمد کو شش کریں گے مطلب جب یہ ویلوگ پہنچے گا اس سے پہلے تو آپ کو دوسرا والا ویلوگ پہنچ چکا ہوگا جس میں احمد کی طبیعت زیادہ خراب تھی یہ آج ہی آئے گا یہ انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہے مجھیک دیکھنا اس کے بعد چاہ ہوگا کلر بلکل بدل جائے پیلا نہ ہو نا پانی اور پر ڈال کر ہلاو ہلاو دان کو کرو وہ نہیں بنے پیلا نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا ایسا ہی ہوگا آلہ ہم اس کے ماہ مہم بھی کیا تعلق ہوگا یہ دیکھیں بٹھر جیسے پیلا ایسی طریقے سے ہوتا ہے اور اس ان کے پاپا ماں بیٹھے ایسے بے بیٹھ کر رہے اور ہم بیٹے کا پیلا جڑوار ہے آج بھی بیٹے کا پیلا ہی ہے بہت زیادہ ہی ہے تو میں اس ویلوگ کا یہاں ہی این کرتی ہے میرے بیٹے کے لئے خوب ساری دعائیں کرنی ہے بہت سارا پیار دینا ہے احمد دنانی ہے احمد کیونکہ احمد نہیں آر رہے ہیں اور سب سے بڑی بات کی میرے بیٹے نے اس تکلیف میں بھی کیا کہا اللہ تیرا شکر ہے کہتے ہیں کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ پک فریشتوں کو بھیجتے ہیں اللہ دیکھ کے تو آہدار ہے یہ بندہ میری شکایت نہیں کر رہا ہے ہاں تو ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن فریشتے بولتے ہیں کہ یہ بندہ تو اللہ تعالی شکر ادا کر رہا ہے اس کا کیل کا اللہ تعالی فریشتوں کو کہتے ہیں گوار ہے نا جو اسے بیماری دی ہے نا میں نے اس بیماری کے بعد جو اس کا اکنون ہو گیا اس کے جو صحت ہوگی اس سے اچھی ہوگی انشاءاللہ اللہ میرے بیٹے کو لم بھی عمر خضر بن خیر عطا کرے یہ پاپا بھی بہت زیادہ پریشان ہے بیٹے کے لئے سب پریشان ہے امی آنی مامو جان سارے تو آپ نے سب نے دعا کرنی ہے تو بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ ملتے ہیں نیکس ریلوگ میں تب تک کے لئے دعا نہ کر رہا ہو تب تک کے لئے اللہ آپ نے اللہ کی امان میں پہلے اس کی رسپائی میں بھلا خیال ابھی تو پہلے اس ہمارا خیال رکھے